اسلام علیکوئیر میں ہوں ڈاکٹر بلال امرانہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہینڈس ام مائن ٹی وی چینل مجھے امید ہے میرے تمام ویور خیرواتیت سے ہوں گے اور آج ہم بات کریں گے جس ملک میں قانون اپنے ٹکروں میں بٹ جائے تو اس ملک کے مسائل بھی کئی ٹکروں میں تقسیم ہو رہتی ہیں جہاں پر امیر کا قانون کچھ اور ہو اور غریب کا قانون کچھ اور تو وہ اس ملک میں آپ جتنی بھی بہتری لانے کی کوشش کر لیں وہ ملک میں کے مسائل کبھی ختم نہیں ہو سکتے اسی طرح کے کچھ حالات اپنے ہمارے اپنے اس پاکستانی ملک میں ہیں اینیا میں بھی کچھ اس طرح کے حالات ہیں ایشیا کے میں بہت سارے ایسے ممالک میں دیکھا گیا ہے کہ ایسے قانون ہیں جہاں امیر کے لئے کچھ اور قانون ہیں اور غریب کے لئے کچھ اور قانون ہیں تو پارلیمنٹ سے لے کر عدلیہ تک قانون بنانے والوں سے لے کر قانون نافذ کرنے والوں تک جب سب کے سب کو اس بات کا علم ہو کہ جی ہمارے ملک میں قانون دو حصوں میں تقسیم ہے امیر کا قانون اور غریب کا قانون اور اس کے باوجود کوئی فرد بھی اس کے مطابق ایکشن لینے کو تیار نہ ہو تو یاد رکھیں کہ اس ملک پہ زوال آ کے رہتا ہے اس ملک کے معاشرتی مسائل زیادہ ہو کے رہتے ہیں ہمارے ملک میں قانون کیا ہے امیر کا قانون یہ ہوگا کہ وہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کے لے کی آئے وہ اپنے ساتھ خاندان کو لے کی آئے وہ اپنے ساتھ سرکاری پروٹوکول اپنے پورے خاندان کو سیر کروا دے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سی ایس پی عورت اگر ایک سی ایس پی خاتون اپنے ساتھ اپنے بچے کو لے کی آئے تو لوگ حوصلہ فضائی کرتے ہیں اور اگر ایک سکول ٹیچر اپنے ساتھ اپنے بچے کو لے کی آئے تو پھر اسے جاب سے موتل ہونا پڑتا ہے ہمارے ملک میں قانون کیا ہے پروٹوکول سے نوازا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ سرکاری پروٹوکول وہ گارڈ آف آنر وہی سرکاری ویکل سرکاری پیٹرول سرکاری گاریاں ہر چیز وہ اس کے لیے نہیں ایک افیسر کے لیے نہیں بلکہ پورے کے پوری خاندان تک رسائی کرائی جاتی ہے اور اپروچ ہونے کے باگز کا پورا کا پورا خاندان مجھے لیتے جبکہ دوسری طرف ایک عام طبقے کا غریب کا قانون کیا ہے وہ قانون اس کے اولٹ ہے وہ قانون یہ ہے کہ اگر گلتی سے اگر اس نے ایک چھوٹی سی حرکت بھی کر دی تو اس حرکت کے پیچھے اس کی ایکسپلینیشن نکلتی ہے وارننگ نکلتی ہے اور ڈسمیس پرام جاپ ہونا پڑا ہے میں نے پچھلے دنوں ایک تصویر دیکھی کوئی ایس پی تھی خاتون نام میرے مائنڈ میں نہیں آرہا وہ اپنے بچے کے ساتھ آفس گئی اور اس کو وی آئی پی پروٹوکول ملا اور لوگوں نے اس بچے کو اٹھا کے تصویریں بنوائی اور فوراں سے نوکر رچاک کر آگے آگئے اور فوراں سے ہی سارا کا سارا مزمائی کٹھا ہوا گیا وہاں پہ اس کے آگے پیچھے اس کے ٹی سی کرنے والے لوگ آگئے ٹی سی کیا ہوتا ہے یہ بھی میں کسی ہے نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ابھی یہ بات چل رہی ہے کہ ٹی سی کرنے والے لوگ اور اس کو پروٹوکول دینے والے لوگ آگے آگئے جبکہ اسی دن میں نے ایک فیس بک پیج پہ کوئی ایڈوکیٹر والا پیج تھا گالپا اس کے اوپر میں نے دیکھا کہ ایک سکول ٹیچر میم اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو لے آتی ہے اس کے بعد وہاں پہ ڈیو ایڈوکیشن یا سیو ایڈوکیشن کا ویزٹ ہوتا ہے اور وہ اس کو ڈسمیس پرام جاب کر دیتے ہیں کہ آپ اپنے اپنے بچے کیوں لے کی آنے تو مجھے یہ بتائیں کہ جس معاشرے کے اندر امیر کا قانون کچھ اور غریب کا قانون کچھ اور ہو تو اس معاشرہ ہمیشہ تباہی کے راستے پر چلتا ہے اب میں بتا رہا ہوں اس پی کوئی خاتون تھی اب پولیس کے محکمہ زیادہ حساس ہے وہاں پہ بچہ کیوں لائے جارہا ہے جبکہ ایڈوکیشن کا محکمہ تو اتنا حساس ہے بھی نہیں اتنا سینسٹیو ہے بھی نہیں کہ اگر وہاں پر بچہ آتا ہے کسی میم کا تو اچھی بات ہے وہ سیکھے گا ایڈوکیشن کو سمجھے گا وہ اس انوائرمنٹ کے اندر بنے گا بھلے گا چلے گا اور ہمارے ملک کا مختبیل بنے گا لیکن اس کے باوجود حالات کچھ اور ہوتے ہیں اس کو ڈشمس کر دیا جاتے ہیں اور اس سے وی آئی پی پروٹوکول کی لائنیں لگ جاتی ہیں حتیٰ کہ امیر کا قانون تو یہ ہے کہ سرکاری پیٹرول پر پورا پورا خاندان گھوم آتا ہے پوری پورا ملک دیکھاتا ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں بلکل اسی طرح سے اب اگر ہم جیل اور محکمہ جیل خاندان کی بات کر لے تو وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے جو امیر کا قانون ہے اس کو ہر طرح کی شراب پیش کی جاتی ہے خانے پیش کی جاتی ہیں ایسی لگا ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ باورتی اور کچن کو ہر ٹیم جو ان کا باورتی ہوتا ہے اس کو کوئی بھی کال کرتے ہیں آرڈر کرتے ہیں وہ آ جاتا ہے جس طرح گھر کے اندر بیٹھ کے آپ لوگ پیزے کا آرڈر دیتے ہیں کسی بڑے کے ای 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 سی کو اور آپ کے گھر میں پیزے پہنچ جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو پروٹوکول ملتے ہیں اور اس کے برعکس جب کہ جو گریب کا موقع پروٹوکول ہے وہ گریب کا پروٹوکول یہ ہے کہ اگر گریب کے جیل میں ہوتے ہوئے اگر اس کی اولاد بھی فوت ہو جائے تو حد کریوں اس کو شکل دکھانے کے لئے لائے جاتا ہے اور جتنی دیر اس نے قبر میں لہد میں اتارنا ہے تو اتنی دیر کے اندر بھی حد کریے لگی رہتے ہیں کہ چھوٹ کے نہ بھاگ جائے اللہ کا خوف کریں کون سے اپنے آپ کو پولیس ڈپارٹمنٹ جیل ڈپارٹمنٹ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنے والے جو ایک تہائی جس کے اوپر ایک تہائی لوگ اگر مسعودے کو پاس کر دے تو قانون کو پاس کر دیتے ہیں صرف اپنے مفادات کی خاطر قانون بنانے کے لئے بیٹھے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پہ ایک پولیس بندے کے لئے ایک گریب بندے کے لئے دس دس پولیس اہلکار موجود ہوں گے ایک مثال کے طور پر ایسے موقع تہیز زیادہ کریتی سیٹر میں رکھا جار ہوئے کہ کہ یہاں چھوٹ کے بھاگ نہ جائے وہ جہاں پہ اس کا بچہ موجود ہے وہ وہاں سے چھوٹ کے اور کیا بھاگے گا ایک مثال ہے اور جس نے بھاگ نہ ہوتے تو وہ تو جیلے توڑ کے بھی بھاگ جاتے ہیں یہ ہمارے ملک کا قانون اندھا قانون ہے جہاں پہ امیر کے لئے اور گریب کے لئے بہت سارا فرق رکھا گیا جب یہ گیر مسابیانہ نظام چلتے ہیں تو اس ملک کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور اس ملک کے اندر مسائل زیادہ ہو جاتا ہے اگر آپ کسی بڑے ملک کو اٹھا کے دیکھ لیں چائنا کو یا ادھر بہت سارے مہنے اور ایسے ملک دیکھیں ہیں جو اپر کانٹریز ہیں یورپین کانٹریز ہیں اس ملک کے جو قانون ہوتے ہیں تو وہ وزیر آزم کے لئے بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ ایک سائیکل پہ جانے والے کے لئے ہوتے ہیں وہاں کا جو پرائیم منسٹر ہوتا ہے تو وہ پرائیم منسٹر بھی اپنی سائیکل پہ جاتا ہے اور سرکار فیول کو بغیر کسی اہم معاملے کے استعمال نہیں کر سکتا گاری تک استعمال نہیں کر سکتا کہ سرکار یہ گورنمنٹ کا بزرٹ ہے گورنمنٹ کا پیسہ ہے اور یہ گریب عوام سے لیا گیا ہے اس کے ٹیکسوں کی مد میں تو اسی لئے ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم گریب کی پیسے کو ٹیکسوں کی مد میں آیا وہ بزرٹ کے اوپر ہم ایاشی کریں اسی لئے وہ ملک ہم سے آگے ہیں کیونکہ وہاں ایک نظام ہے جب ہمارے ایشیا کے بہت سارے ایسے ملک ہیں کہ جہاں پہ دو طرح کا نظام رکھا گیا ہے جب دو طرح کا نظام ہو گا تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک امیر بندے کو وہی سرکاری پروٹوکول اگر جیل میں ملتا ہے تو وہ اپنی حرکتوں سے با جائے گا یا زیادہ کرے گا اس کو تو فرق نہیں پڑتا اگر وہ کریمینل ہے اور اس کو جیل میں کریمینل کے والا پروٹوکول دینے کے بجائے اگر اس کو وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے تو پھر وہ اپنی اس جو ہنگامی سرگرمیاں ہیں یا پھر جو تخریبی سرگرمیاں ہیں تو وہ تو اس کو اور زیادہ کرے گا اور وہ تخریبی سرگرمیاں زیادہ ہونے سے ہمارے ملک کے مسائل کم تو ہونے سے ہمارے ملک کے مسائل بھی زیادہ ہی ہوں گے تو ہمیشہ یاد دیکھیں اس ٹائم پر شدت سے اس بات کی طلب ہے کہ کوئی ایسا قانون بنایا جائے جس کے اندر امیر اور غریب کا ایک ریس نظام رکھا جائے عمران خان صاحب کے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے میں نے بھی اس کی ایک تقریب کرنے سنا تھا کہ ہم ایک ایسا قانون لے کے آئیں گے جو امیر اور غریب کو یقصہ حقوق کی فراہمی دے گا اور جو سزائیں امیر کو غریب کو ملتے ہیں وہ اس جائیں امیروں کو ملا کریں گی اور جو یہ الگ سے بلڈنگز جو وی آئی پی پروٹوکول بلڈنگز جو محکمہ جیلوں میں بنی ہوئی ہوتی ہیں جیل خانجات کے اندر یا جیل کے ساتھ وی آئی پی پروٹوکول بلڈنگز جو بڑے سیاسی لوگوں کے لئے وڈیروں کے لئے افسروں کے لئے جو بنی ہوئی ہوتی ہے تو ہم اس کو ختم کر دیں گے اور ان کو بھی عام بیرک میں رکھیں گے جس سے غریب کو ایک عام بیرک میں رکھا جاتا ہے جہاں پہ صبح صبح ایک ایک مسجد امام صاحب آتا ہے پہلے اٹھانے کے لئے پھر دن میں اس کو چار بندے پوچھنے والے آتے ہیں اس کو کوئی نہ کسی کام پہ لگا دیا جاتا ہے تو یہ سب کا قانون یقصہ ہوں گا لیکن چار سال کی گورنمنٹ دیکھنے کے بعد میں بجاتے خود تو اس نے تیجھے پہ پہنچا ہوں کہ یہ بھی خالی ساری کے ساری باتیں ہی تھی اس مولک کے قانون کو چین کرنے کے لئے کسی مجدد کو سامنے آنا ہوگا کسی ولی کو سامنے آنا ہوگا کسی ایسے فرد کو مرض مزاہد کو سامنے آنا ہوگا جو صحیح معنوں میں دین اسلام کی لاج رکھنے والا ہو اور جس کے مطابق صحیح معنوں میں اس چیز کا احساس ہو کہ قانون کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ سزا جو بھی کرے اس کو اوپر پنلتی ہو اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے کہا کہ خدا کی قسم میری بیٹی بھی اگر چوری کرتی تو میں فاطمہ کے ہاتھ کٹوا دیتا تو اس کا مطلب قانون ہوتا ہی وہ ہے جو کہ سب کے لئے یقصہ ہوتا ہے اس کے علاوہ باقی سب جھوٹے دعوے اور باتیں ہی ہیں بلکل اسی طرح سے اس گورنمنٹ نے آکے جو سب جباغ دکھائے ہیں کہ ہم یقصہ قانون لے کے آئیں گے اگر یقصہ قانون لانا ہوتا تو وہ پہلے دن ہی لے آتے پہلے سال میں لے آتے اپنے آس پاس بگل کے اندر چاہ سارے کے سارے ہر طرح کے طبقے کو رکھ کے ہم یقصہ قانون کے بات نہیں کر سکتے تو جس نے کام کرنا ہوتا ہے ایکشن تو وہ کر جاتا ہے اور جس نے نہیں کرنا ہوتا وہ حالے تقریلیں ہی ہوا کرتی ہیں اور جس نے کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے تو وہ باتوں پر یقین نہیں کرتے وہ عملی حکمتیں عملی پر یقین کرتے ہیں وہ کر کے دکھانا اور ڈریکٹ ایکشن پر یقین کیا کرتے ہیں اور دنیا کے اندر وہی کام کامیاب ہوتا ہے جو ڈریکٹ ایکشن ہوتا ہے اس ٹائم پہ شدت سے ہم ایک ایسا متدد کی طلب ہے شدت سے کیسے مرد مزاہد کے طلب ہے جو کہ اس قانون کو یقصہ بنائے جو کہ امیر اور غریب کو یقصہ لے کے چلے جو کہ جو قانون غریب کے لیے ہے وہی قانون امیر کے لیے ہو جب تک یہ وی آئی پی پروٹوپول سسٹم جیلوں سے ختم نہیں ہوگا تو اس وقت تک یہ جو بڑے سیاسی وڈیرے اور بڑے بیوروکریٹس یا پھر بڑے جو بیٹھے جانے والے مگر مچ بیٹھے ہیں تو اس وقت تک یہ اپنی حرکتوں سے اور اپنے معاملات سے اور اپنے تقریبی سرکرنیوں سے بات نہیں آنے والے تو خدارہ اس ملک و قوم کے لیے صرف ایک بندے کا فرض نہیں ہے کہ وہ سوچے اس ملک و قوم کے لیے ہم سب کو مل کے خڑاؤن ہوگا اس ملک و قوم کی بہتری کے لیے سب نے مل کے سوچنا ہوگا اس ملک و قوم کی بہتری کے لیے جو آنے والی یوت جنریشن ہے جس یوت کو جب قائد آجم نے اپنے دور میں ٹاریٹ کیا تو سب سے پاپولر جماعت مسلم لیگ بنا گیا جب اس کے بعد نون لیگ نے ٹاریٹ کیا تو سب سے کامیاب جماعت مسلم لیگ بنا گیا اور جب اسی یوت کو ٹاریٹ عمران خان نے کیا تو سب سے کامیاب جماعت پی ٹی آئی بنا گیا تو میری اسی یوت جماعت سے گزارش ہے اس نوجوان پڑے لکھے طبقے سے گزارش ہے جو آج کے دور میں کالج اور یونیسٹیوں کے اندر بیٹھ کے صرف سی ایس ایس کی تیاری کر کے نوکریہ کا تو سوچتے ہیں تو خدارہ وہ کچھ ایسا بھی سوچیں کہ ہم آنے والے وقتوں میں اگر آفیس رن بن جاتے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ جاتے ہیں عدلیہ میں بیٹھ جاتے ہیں محکمہ جیل خان جادر پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو کس طرح سے ہم ایک ایسا قانون نافذ کروا سکتے ہیں کہ جو امیر کے لیے اور غریب کے لیے یکسہ ہور یکسہ حرقوق کی فرامی دے اس چیز کے لیے ہم سب کو مل کے سوچنا ہوگا تو خدارہ آپ سب مل کے کھڑے ہوں اس ملک و قوم کے لیے آواز اٹھائیں غریب کا حق مجھ سے پہلے یہی تو بات ہے کہ غریب کم سے کم تر ہوتا چلا گیا اور امیر سے امیر تر ہوتا چلا گیا دولت کی غیار مساویانہ تقسیم ہوئی اسی وجہ سے ہے کہ ایک طرف ہم نے طبقے کو بلکل پیس دیا اور دوسرے طرف ہم نے طبقے کو بلکل اٹھا لیا اسی لیے ہمارے مل کے مسائل ہیں ہمارے مل کے مسائل لوگ کہتے ہیں فلان کام کرتے حل ہو جائیں گے ہمارے مل کے مسائل اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے جب تک کہ یکسان قانون نہ ہو امیر اور گریر کی سزا برابر نہ ہو جب تک یہ سزا برابر نہیں رکھیں گے اس وقت تک ہمارا مل کے بیٹھ دی تک نہیں چل سکتا اگر آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں تو آپ لوگ اپنے دوستوں کو موٹیویٹ کریں اپنے جانے والوں کو موٹیویٹ کریں ہماری ویڈیو کو شیئر کریں ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بروقت آپ لوگوں کو تک ہماری تمام ویڈیو محصول ہو اس کے ساتھ اپنا خیال